الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین آج کے درس میں انشاءاللہ بدعات کے تعلق سے تین بنیادی باتیں آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تین بنیادی باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ کسی بھی بدعات کو پرک سکتے ہیں اور سامنے والے کو سمجھا سکتے ہیں تو تین بنیادی باتیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے بدعات کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے پہلی بات اللہ تعالی نے فرمایا پہلی بات دین کمپلیٹ ہو چکا ہے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا آج کے دن میں نے تمہارا دین میں نے آج کے دن مکمل کر دیا تو نبی کی زندگی ہی میں دین مکمل ہو چکا ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے مکمل کس کو کہتے ہیں مکمل کہتے ہیں کوئی گلاس ہونا آپ پانی سے پورا بھرا ہو اس کو کہتے ہیں کمپلیٹ مکمل بھرا ہے اگر کم ہے تو مکمل نہیں ہے زیادہ ہوا تو اب یہ مکمل کے خلاف ہے جو زیادہ ہوگا باہر جائے گا کم ہوگا تو بھرا نہیں ہے کمپلیٹ نہیں ہے اکملت لکم دینکم تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا ہے تو پہلی بات دین نبی کی زندگی میں مکمل ہو چکا ہے اب اگر آج کوئی آدمی دین کے نام پہ لاکے کوئی پھول لگا رہا ہے کوئی پودا لگا رہا ہے کچھ لاکر کے کہہ رہا ہے یہ بھی اچھا ہے یہ بھی بہتر ہے یہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ آدمی خاموش زبان میں دین کو مکمل نہیں مانتا ہے جو مسلمان دین کو مکمل مانتا ہے وہ کبھی بھی اپنی طرف سے کچھ بھی نیا نہیں کرے گا پہلی بات اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے کہتا ہے کہ دیکھو یہ اچھا کام ہے تو آپ کیا بولوگے دین مکمل ہو چکا ہے جب دین مکمل ہوا اس وقت یہ تھا یا نہیں تھا تو جب دین نبی کی زندگی مکمل ہو چکا ہے آج کچھ بھی دین کے نام پہ لیا جائے گا گویا یہ آدمی گرچے زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے لیکن خاموش زبان میں اپنے عمل سے بتا رہا ہے دین مکمل نہیں ہے تو ایک بدعاتی دین کو مکمل نہیں مانتا ہے اس کو یاد رکھیں کوئی بھی بدعات کرنے والا وہ دین کو کمپلیٹ نہیں مانتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم دین کو مکمل نہیں مانتے بولے گا مانتا ہوں تو اگر مانتے دین کو مکمل تو اپنی طرف سے یہ نیا نہیں کرتے کیونکہ جب نبی کی زندگی دین مکمل ہو چکا ہے تو اب یہ نیا کیا ہے تو نیا کرنے والا دین کو مکمل نہیں مانتا نمبر ایک نمبر دو دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جو کچھ قیامت تک اچھی بات تھی وہ سب بتا دیا جو جنت سے قریب کرنے والا عمل تھا نبی نے سب بتا دیا اور جہنم سے دور کرنے والا جو عمل تھا نبی نے سب بتا دیا نبی نے کچھ چھپایا نہیں کچھ بھی چھپایا نہیں سب بتا دیا اب اگر آج کوئی شکل کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے یا ایہو الرسول بلغ ما انزل علیکہ میر ربک اے رسول جو کچھ آپ کے اوپر آپ کی طرف نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے جو کچھ آپ تک پہنچا ہے سب پہنچا دیجئے سب بتا دیجئے سوال یہ ہے کہ رسول نے بتایا کی نہیں بتایا یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول نے کچھ تو سب کو نہیں بتایا کچھ خاص تھا جو علی کو بتایا رضی اللہ عنہ تو ایسا کہتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو سب بتا دیا سب بتانے کا مطلب جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا آپ نے اپنی امت کو دے دیا بتا دیا اب آج اگر کوئی بندہ کوئی بدعات کرتا ہے تو وہ اپنے خاموش زبان میں رسول کو مکمل یا پورا پہنچانے والا پورا بتانے والا نہیں مانتا ہے ایک بدعاتی رسول پر الزام لگاتا ہے کہ رسول نے پورا نہیں پہنچایا کچھ تو ہے جو رسول سے رہ گیا تھا آج میں یہ کر رہا ہوں یہ بہترین عمل ہے یہ کتنا بہترین گلدستہ ہے یہ فول اسلام کے نام پہ لگا رہا ہے تو گویا کہ یہ اپنے خاموش زبان میں رسول کو پہنچانے والا نہیں مانتا ہے تو ایک بدعاتی دین کو مکمل نہیں مانتا ہے خاموش زبان میں ایک بدعاتی رسول کو پورا پہنچانے والا نہیں مانتا ہے خاموش زبان میں رسول پر الزام لگا رہا ہے کہ نبی نے پورا تو نہیں پہنچایا کچھ رہ گیا تھا نبی سے چھوٹ گیا میں بتا رہا ہوں میں کر رہا ہوں اس کو اگر رسول کو پورا پہنچانے والا مانتا تو کبھی بھی اپنی طرف سے نہیں کرتا تسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ اور رہبر کس کو بتایا ہے کون سے شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ بتایا ہے وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے کون ہے رہبر اللہ نے کہا فرمایا لقد کانا لکن فی رسول اللہ اسوہ تن حسنا کہ اے لوگو تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے رسول کی زندگی بہترین اسوہ ہے نمونہ ہے تو اگر کوئی آدمی آج کوئی اپنی طرف سے بیدات کرتا ہے یہ بیداتی رسول کو اپنا اسوہ نہیں مانتا ہے اگر واقعی رسول کو اپنا اسوہ مانتا تو وہ نہیں کرتا جو رسول نے نہیں کیا ہے جو رسول نے نہیں کہا ہے ایک بیداتی رسول کو اپنا اسوہ نہیں مانتا ہے صاف صاف وہ نبی کو اسوہ نہیں مانتا ہے گرچہ وہ زبان سے نہ بولے زبان سے نبی نبی اور بہت سارے محبت کا اظہار کرے وہ ناتے پڑے لیکن عمل سے بتا رہا ہے کہ رسول ہمارے لئے عصوہ نہیں ہے کیوں؟ اگر وہ عصوہ مانتا تو یہ نہیں کرتا عصوہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ عصوہ کس کو بولتا ہے؟ رسول کے پیچھے چلنا رسول کو اپنا نمونہ رہبر ماننا جو رسول نے کیا وہی کرنا تو اللہ نے قرآن میں کہا رسول تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے لیکن یہ بدات کر کے رسول کو اپنا عصوہ نہیں مانتا تین بداتی تینوں چیزوں پر حملہ کرتا ہے نہ تو وہ دین کو مکمل مانتا ہے نہ تو رسول کو پورا پہنچانے والا مانتا ہے کچھ تو رہ گیا تھا میں کر رہا ہوں نہ تو وہ رسول کو اپنا عصوہ اور رہبر مانتا ہے ایک بداتی تینوں چیزوں پر خاموش زبان میں حملہ کرتا ہے ہم کسی کو جب سمجھائیں یا بتائیں یا تینوں چیزیں رکھیں دین مکمل ہے یا نہیں ہے مکمل ہے ہے تو پھر نیا کیوں؟ جب مکمل ہے تو نئے کی ضرورت کیا؟ رسول کو پورا پہنچانے والا مانتا ہے کی نہیں پہنچانے والا مانتا ہے تو رسول نے جو تو کر رہا ہے رسول نے پہنچایا بتایا اس کو نہیں بتایا مطلب یہ صحیح نہیں ہے غلط ہے رسول سے کچھ چھوٹا نہیں ہے اگر یہ ہوتا تو رسول بتاتے نہیں بتایا مطلب نہیں ہے اور نمبر تین رسول ہمارے لئے اسوا ہے رہبر ہے جو کیا وہی کرنے کا جو نہیں کیا وہ نہیں کرنے کا تو یہ تین باتیں ہمیشہ بیداد کے تعلق سے بدعات کے حوالے سے اتنے ذہن میں رکھیں اور اسی وجہ سے کسی کو سمجھانا ہو تو ہم یہ تین باتیں اس کو سامنے رکھ کر کے سمجھا سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بدعات سے نفرت اور بدعات سے دوری اور لوگوں کو بدعات سے بچانے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سنت کی محبت سنت کی اہمیت اور رسول کی اتباع رسول کو اپنا عصوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل عرب العالمين ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن